اللہ کے نبی نے فرمایا ارتحالت دنیا مدبیرتن ورتحالت الاخرت مقبلتن لوگو یہ دنیا پیٹ دکھاتی جا رہی ہے یہ تم سے مو پھیرتی جا رہی ہے والاخرت مقبلتن اور آخرت تمہارے پاس آتی جا رہی ہے آخرت تمہارے پاس آتی جا رہی ہے یعنی آپ چالیس سال کے تھے آج پیٹالیس سال کے ہو گئے دنیا نے تمہیں اتنی سال کے لئے پیٹ دکھا دی ہے یعنی دنیا نے تمہیں چھوڑ دیا ہے پیٹالیس سال تم دنیا سے دور ہو گئے ہو والاخرت مقبلتن اور آخرت قریب آ رہی ہے یعنی تم آخرت کے اتنے قریب ہو گئے ہو پانچ سال کے بعد تم پچاس سال کے ہو جاؤ گے دنیا پچاس سال تم سے دور ہو جائے گی اور آخرت تم سے اور قریب ہو جائے گی پانچ سال تو کیا کہا ارتحالت دنیا مدبیرتن دنیا پیٹ دکھا رہی ہے دنیا تم سے تمہیں پیٹ دکھا کر پیچھے کی طرف بھاگ رہی ہے تمہیں اکیلہ چھوڑتی ہوئی جا رہی ہے والاخرت مقبلتن اور آخرت تمہارے قریب آتی جا رہی ہے اور ان دونوں میں سے ہر ایک کی اولاد ہے اور ان دونوں میں سے ہر ایک کی اولاد ہے یعنی دنیا کے بھی بیٹے ہیں اور آخرت کے بھی بیٹے ہیں دنیا کے بھی بیٹے ہیں اور آخرت کے بھی بیٹے ہیں لوگوں آخرت کے بیٹے بنو دنیا کے بیٹے نہیں لوگوں آخرت کی اولاد بنو دنیا کی نہیں یہ وہ دنیا ہے وہ دنیا جس کا تم بیٹا بننا چاہے تو یہ باپ تمہیں چھوڑ دے گا لیکن آخرت ایسا باپ ہے تمہارا جو تمہیں ہر حال بھی لے کر رہے گا لیکن وہاں اعمال چلیں گے وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ تم اوریجنل میں کس کے بیٹے تھے یہی بات تو اللہ کے نبی جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی آئے میری بیٹی فاطمہ دنیا میں جو چاہے مجھ سے مانگ لے دنیا میں جو چاہے مجھ سے لے لے یا فاطمہ تا بنت محمد سلینی میں مالی ماشیدی انی لا اغنیان کی من اللہ ہی شیع آئے میری بیٹی دنیا میں جو چاہے مجھ سے لے لے دنیا میں جو فرمائش کرنا چاہے میں پوری کر دوں گا لیکن آخرت میں میں تیرے کوئی کام نہیں آنگا وَلَا اغنیان کی من اللہ ہی شیع قیامت کے دن میں تیرے کوئی کام نہیں آنگا یہی تو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اپنے عمال کا زخیرہ لے کر میرے پاس آنا ورنہ قیامت کا دن ہوگا قیامت کا دن ہوگا انسان اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا وَأُمِّهِ وَأَبِي اپنی ماں کو دیکھ کر بھاگے گا وَأَبِيهِ اور اپنے باپ کو دیکھ کر بھاگے گا وَصَاحِبَتِهِ وَبَلِي اپنی بیوی کو دیکھ کر بھاگے گا اپنی اولاد کو دیکھ کر بھاگے گا ایک ایک نقشہ دیکھو دنیا میں اگر آپ کے بھائی کو کوئی بھائی مار دے تو آپ اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لینے کے لیے اپنی جان کو داؤں پہ لگا دیتے ہو کہ کمی نے تُو نے میرے بھائی کا مردر کیسے کیا قیامت کا دن ہوگا وہاں بھائی بھائی کے لیے کچھ نہیں سوچے گا سوچے گا یہ میرا بھائی کہیں میرے سامنے نہ آ جائے اور کہیں مجھ سے ایک دو نیکی نہ مانگ بیٹھے یا اوما یا فر المروم ناخی کہیں مجھ سے میرے یہ بھائی ایک نیکی کا سوال نگر بیٹھے اس لیے بھائی سے بھائی بھاگے گا یا اوما یا فر المروم ناخی وہ امی ہی وہ ماں جس کی تگلیف آپ برداشت نہیں کرتے ہو تھوڑی سی کھانستی ہے تو آپ کو نیند نہیں آتی ہے اور آپ سرکاری ہاؤسپیٹل میں یا پرائیوٹ ہاؤسپیٹل میں اپنی ماں کا علاج کرانے کے لیے فوراں توڑ پڑتے ہو میرے بھائی جو قیامت کی دن آپ اپنی ماں کو دیکھ کر بھاگیں گے کہ مجھ سے میری ماں ایک نیکی نہ مانگ بیٹھے اور اپنے باپ کو دیکھ کر بھاگو گے کہ مجھ سے یہ میرا باپ کہی ایک نیکی نہ مانگ بیٹھے ایک نیکی کہیں مجھ سے نہ مانگ بیٹھے اور آپ کی وہ بی بی کہ ایک رات بھی جس کو آپ اپنے سے جدا کرنا گوارہ نہیں سمجھتے اور وہ بی بی جس کی طرف آپ اتنے انہماد اور اتنے مشغول رہتے ہیں کہ آپ کی بی بی کو کوئی دوسرا دیکھے تو آپ برداشت نہیں کرتے ہیں میرے بھائیوں تصور کرو کہ یہ بی بی ہمارے سامنے ہوگی قیامت کی دن لیکن لیکھ دیکھنے کی جورت نہ ہوگی بلکہ آتنی اپنی بی بی کو دیکھ کر بھاگے گا کہیں مجھ سے میری بی بی ایک نیکی نہ مانگ بیٹھے وہ بنی ہی وہ اولاد کی رات میں حلکہ سا بخار آ جائے آپ کی نید اڑ جاتی ہے رات میں ڈاکٹروں کے گھروں کے دروازوں کو نوک کرتے ہو دستک دیتے ہو میرے بھائیوں آپ بچے کی حل کی زیب حلکہ سا فیبر اس کا حلکہ سا بخار حلکہ سا ٹیمپریچر آپ کی راتوں کی نید اڑا دیتا ہے قیامت کی دن اپنی اولاد کو دیکھ کر بھاگو گے یہ منظر کو آپ اپنے سامنے رکھئے اس بادشاہ نے فقیر سے یہی تو کہا تھا کہ جب تم ہمارے دو جلادوں کی تلوار کی وجہ سے جب تم ہمارے شہر کا معاینہ نہیں کر سکے کیا ہے اسی طرح مجھے معلوم ہی نہیں کہ دنیا میں کیا ہے اللہ کے عذاب کا تصور ہمارے دماغ میں ہر وقت رہتا ہے اللہ کے دماغ عذاب کا تصور رہنا چاہیے ہر وقت آج مولوی جرجیز کو بھیگی ہوئی کرسی بر بیٹنا گوارہ نہیں رہا اپنے ہاتھ سے آج کرسی صاف کرنا پڑ رہی ہے یہ چیز ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ انسان کو ہر چیز کے ساتھ سمجھوتا کرنا چاہیے ہر چیز کو اپنے اندر ایڈجشٹ کرنا چاہیے میں نے اپنے سبھا پتی صاحب جو ہے مولانا مزائر صاحب ان کے کان میں ہی کہہ دیا تھا کہ آج میں کھڑے ہی ہو کے بولوں گا میرے بھائیو ہمیں اور آپ کو تصور کرنا چاہیے کہ ایک چھوٹی سی تھوڑی سی کرسی کا بھیگا پنجر جیس سے آپ کو گوارہ نہیں ہے اندازہ لگائیے کہ پھر جہنم کی جانسو استفش کیسی ہوگی اللہ کا عذاب کیسا ہوگا یہ کون سوچے گا یخشر الناسو یوم القیامت حفاتا عراتا غرلا حضرت عائشہ فرماتی ہیں قیامت کا دن ہوگا کہ لوگ خفاتا ننگے پیر ہوں گے غراتا بالکل ننگے جسم ہوں گے ان کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا غرلا جیسے ماں کے پیڑ سے بچہ پیدا ہوتا اس کا خطنہ نہیں ہوتا ہے سب کی زب قبر سے جب اٹھیں گے تو بغیر خطنے کی اٹھیں گے میدانِ میشر میں جب سب جمع ہوں گے تو کسی کا خطنہ نہیں ہوا ہوگا سب غیر مختون ہوں گے بغیر خطنے کی ہوں گے اور سب کو اپنے اپنے کیے کرے کا حساب کتاب دینا ہوگا حضرت عائشہ کہتی ہیں ار رجالو ان نساؤ جمیا اے اللہ کے نبی کیا مرد بھی ہوں گے اورے عورتیں بھی ہوں گی یہاں تو جلسے میں بھی لڑکیں نکل جاتے ہیں دیکھنے کے لئے دیکھیں کون کتنی لپیشٹک لگائے ہیں کون کتنی کریم اپاوڈر لگائے ہیں بہت سے جلسوں میں جاتا ہوں میلا لگتا ہے اور جب تک جرجیس صاحب کا نمبر نہیں آرہا باہر گھونتے رہتے لو بیار اور ہر جگہ آپ کے علاقے میں بھی یہی حال ہے اور ان لڑکیوں کے پیچھے لڑکیں جس جگہ چوڑی کی اور اس کی دکان ہے وہاں تم کیا کر رہا ہے جو خالص لیڈی سامان بک رہا ہے زیور بک رہے ہیں چوڑی بک رہی ہے جہاں جینس کا ایک سامان نہیں وہاں تم کیا کر رہا ہے الفاظ کڑوے ضرور ہیں لیکن سچ ہیں اللہ کی قسم ایسا لگتا ہے جیسے ایک کتیا کے پیچھے دردس کتے بھاگ رہے ہیں یہ حال ہو جاتا ہے میں نے پہلے کہہ دیا الفاظ سخت ضرور ہیں کڑوے ضرور ہیں لیکن سچ ہیں حضرت عائشہ کہتی ہیں اے اللہ کے نبی کیا اس میدان محشر میں مرد بھی ہوں گے عورتیں بھی ہوں گی قال نعم نبی اکرم کا جواب سنو ہاں مرد بھی ہوں گے عورتیں بھی ہوں گی مرد بھی ہوں گے عورتیں بھی ہوں گی امام کائنات نے جب یہ کہا تو حضرت عائشہ رونے لگیں اور روتے ہوئے کہنے لگیں ینظر بعضہم الہ بعض اے اللہ کے نبی کیا مرد عورتوں کو اور عورتیں مردوں کو دیکھ رہی ہوں گی میدان محشر میں کیا مرد عورتوں کو اور عورتیں مردوں کو دیکھ رہی ہوں گی اللہ کے نبی اس کا جواب کیا دیتے ہیں ہاں عائشہ نہ مردوں کا پردہ عورتوں سے ہوگا نہ عورتوں کا پردہ مردوں سے مرد بھی برہنا عورتیں بھی برہنا مرد بھی ننگے عورتیں بھی ننگی ہوں گی مرد عورتوں کو اور عورتیں مردوں کو دیکھ رہی ہوں گی حضرت عائشہ نے کہا اے اللہ کے نبی تب تو عورتیں مارے شرم کے تب تو لیڈیز مارے شرم کے مر جائیں گی جب مرد ان کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھیں گے یہاں اگر کوئی لڑکی پر لڑکا نظر نہ ڈالے نہ دیکھے تو وہ کہتی میرے میک اپ میں کمی تو نہیں ہے میرا ڈریس تو صحیح ہے نہیں پھر لڑکا دیکھ کیوں نرا ہے یہاں یہ حال ہے اور وہاں کیا ہوگا حضرت عائشہ کیا کہہ رہی ہے تب تو عورتیں مارے شرم کے مر جائیں گی جب مرد ان کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھیں گے اللہ کے نبی فرماتے ہیں عائشہ اتنی پروہ کس کو ہوگی کہ کوئی مرد کسی عورت پر شہوت کی نظر ڈال سکے گندی نظر ڈال سکے غلط نظر سے دیکھ سکے معاملہ اتنا سخت ہوگا کہ ہر انسان کو سورج کی گرمی اور اس گرمی سے نکلنے والے پسینہ سے پچھنے کی فکر ہوگی میدان محشر میں وہ سورج جو سبا نیدرے کے فاصلے پر ایک میل کے فاصلے پر ہوگا اور اس کی گرمی جسموں سے پسینہ ٹبک رہا ہوگا اور لوگ اپنے پسینوں میں ٹخنوں کے برابر پنڈلی کے برابر گھٹنے کے برابر ران کے برابر کمر کے برابر اور گلے تک ڈوب رہے ہوں گے ہر انسان کو یہ فکر ہوگی کہ ہم اپنے آپ کو بچائیں کوئی کسی کی اوپر گندی نظر ڈالنے کی چورت نہیں کرے گا یہ چیز ہمیں کیا بتلا رہی ہے وہ بادشاہ نے جو کہا تھا وہ اس کے سامنے یہی سب تو ہے یہی سب تو تھا اللہ کے نبی سے کسی نے پوچھا آپ کی عمر سکسٹی تھری سال تریسر سال اتنی زیادہ تو نہیں ہوئی ہے کس داڑھی کے بال سپید ہو جائیں آج کل تو چالیس سال کی عمر میں اب تیس سال کی عمر میں سپید ہونے لگتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی ہم صاحبوں نے استعمال کرنا چاہتے کر لیتے ہیں کیمیکل والا جو شیمپو لگا رہے ہیں وہ وہ ہے اور جو تل جو بھی آئل ہم سر میں ڈال رہے ہیں اس وجہ سے آج ان کیمیکل ورنہ ساڑ سال کی عمر تک بال کہاں سفید ہوتے ہیں تو میرے بھائیو اللہ کے رسول سے صحابہ نے کہا آپ کے بال عمر سے پہلے سفید کیسے ہو گئے ہیں آپ کی اوپر بڑھاپا کیسے نظر آ رہا ہے تو اللہ کے نبی نے جواب یہ نہیں دیا تھا کہ میری چار بیٹی ہے زینب رکیہ امی کلسوم اور فاطمہ مجھے ان کی شادی کرنا ہے ان کا گھر بسانا ہے ان کے لئے لڑکے دیکھنا ہے یہ جواب نہیں دیا تھا کہ مجھے بیٹیوں کی ٹینشن ہے مجھے بیٹوں کی ٹینشن ہے اللہ کے نبی نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ مجھ پر جو بڑھاپا ٹائم سے پہلے جو تم دیکھ رہے ہو بیفور ٹائم جو بڑھاپا میرے اندر دیکھ رہے ہو یہ بیفور ٹائم اولڈنیس جو میرے جسم پر میرے شریر پر تمہیں شو ہو رہی ہے دکھائی دے رہی ہے مجھے سورہ نبا نے سورہ حاقہ نے سورہ قیامہ نے سورہ دہر نے مجھے بڑھا کر دیا ہے ان صورتوں میں قیامت کا جو ہولناک منظر بیان کیا گیا ہے اس ہولناک منظر کے منظر نے ہمیں ہمیں بڑھا کر دیا ہے مجھے ہر وقت اللہ کے سامنے جواب دے کی فکر ہوتی ہے وہ چیز ہمیں چونے ہوتی ہے کیسے ایک آدمی سگریٹ کو اپنے موہ پر رکھ لیتا ہے کیسے ایک آدمی شراب کی بوتل اٹھا کر پی لیتا ہے کیسے ایک آدمی ازال ہو رہی ہے اور کیرم بوٹ کھلنا گوارہ کر لیتا ہے کیسے ایک شخص میرے بھائیوں انڈیا پاکستان کا میچ آ رہا اور یہاں آزان ہو رہی ہے اور وہ دیکھ رہا ہے سوچ رہا کہ نماز بھی ضروری ہے اور یہ بھی ضروری ہے اگر یہ میچ پانچ اوبر ختم ہو گئے تب تک تو اور ہمیں نماز پڑھنے چلا گیا تو میچ کا مزہ نہیں لے پاؤں گا جبکہ جماعت پڑھ کے بھی آ سکتا نیسا میچ ختم ہو جائے گا ارے لوگ بتا دیں گے کون جیتا ارے لوگ بتا تو دیں گے لیکن ایک ایک بول کا جو ٹیسٹ جو مزہ آ رہا ہے وہ ہم پھر نہیں لے پائیں گے اس چکر میں وہ نماز نہیں پڑھتا ہے اور میچ دیکھ لیتا ہے یہ کیسے گوارہ کر لیتا ہے میں نے کل اورنگاباد کے اندر ایک واقعہ بیان کیا تھا میں چاہتا ہوں کہ چونکہ آپ کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے اس لیے اس واقعے کو یہاں بیان کر دیتا ہوں کل انشاءاللہ کچھ نئی چیزیں وَمَنْ أَعْرَزَانْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً زَنْكَا میں جانتا ہوں کہ بارش ہو چکی ہے میں جانتا ہوں یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ یقیناً ان کے دلوں میں ایمان ہے اس لیے وہ بارش کے ان قطرات میں بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کی قسم اوپر سے ٹپکنے والے پانی کی قطرے اور بوتے میرے اوپر بھی گر رہے ہیں جب آپ بیٹھے ہیں تو مجھے سنانے میں کوئی حرج نہیں ہے سنیے نماز چھوڑنا ایک الگ چیز ہوتی ہے سن لیے اور نماز سے اعراض کرنا ایک الگ چیز ہوتی ہے وَمَنْ أَعْرَزَانْ ذِكْرِ جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا مرد بھی سنیں عورتیں بھی سنیں اور بہت آسان اردو اور ہندی میں جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا جو میرے ذکر سے اعراض اعراض کس کو کہتے ہیں چلیے پہلے پتا جو میرے ذکر سے نماز سے موہ پھیرے گا موہ موڑے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةَنْ ذَنْكَ ہم اس کے لئے روزی تنگ کر دیں گے روزی بند کر دیں گے نہیں کہ اللہ نے روزی تنگ کر دیں گے یعنی پیسہ تو بہت آئے گا اس کے پاس لیکن رکے گا نہیں آپ لوگوں کے موبائل میں اس کی آواز نہ چلی جائے اس کو کٹ کر دینا ورنہ لوگ کہیں گے مولانا جرجیس جنگلوں میں بھی تقریر کرتے ہیں اور ایمان تازہ ہو جائے گا لوگوں کا تو تھوڑا سا اس آواز کی کٹنگ کر دیجئے گا ان کا کام ہے وَمَنْ اَعْرَزَانْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ذَنْكَ جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا موہ موڑے گا ہم اس کی روزی بند کر دیں گے بند نہیں تنگ کر دیں گے ٹائٹ اس کی روزی کو ہم تنگ کر دیں گے تنگ کرنے کا مطلب ہوتا ہے پیسہ بہت آئے گا لیکن رکے گا نہیں پچاس ہزار روپے ایک دن میں ہماری آمدنی ہو گئی لیکن شام تک کبھی بی 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 مار کبھی بچہ بی مار کبھی باپ بی مار سب ختم پانچ ہزار کرز اور لے لیا ہوتا ہے کے نہیں ہوتا ایسا بہت سے ہمارے اور آپ کے ساتھ جب ایسا ہوتا تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں مولانا صاحب مسجد کے امام کے پاس جاتے ہیں مولانا صاحب کیا برکت نہیں ہو رہی ہے کیسی برکت پیسہ تو بہت آتا ہے لیکن رکھتا نہیں ہے تو وہ مولوی کیا کر لے گا اگر مولوی کے پاس پیسے کو روگنے کی طاقت ہوتی تو بچارہ پانچ ہزار روپے میں وہ کیوں نماز پڑھاتا اللہ نے بتایا تم جب میری ذکر میرے میری نماز سے مہم موڑوں گے ہم تمہاری روزی تنگ کر دیں گے تم نماز پانچ و وقت کی پڑھنا شروع کر دو اور پابندی کے ساتھ پڑھنا شروع کر دو آزان کے وقت تمہیں کام کی فکر نہیں نماز کی فکر ہونی چاہیے جماعت کی فکر ہونی چاہیے پھر دیکھو تمہاری روزی میں کیسے برکت ہوتی ہے پچاس ہزار نہیں آئے گا دو ہزار آئے گا لیکن رکے گا آپ اٹھارہ سو خرچ کر پائیں گے لیکن دو سو بچے گا ایک ہزار آئے گا آپ آرہ سو خرچ کر پائیں گے لیکن دو سو بچے گا یہاں تو پچاس ہزار آ رہا ہے بچتا ہی نہیں ہے کوئی یہ بیمار کوئی وہ بیمار کوئی ہے اعراض کس کو کہتے ہیں اب سن لیجئے اعراض کیا ہے بارش ہو رہی ہے ہمارا دھان سوکھے میں گھر کے آنگن میں رکھا ہوا ہے اور باہر ہم کرکٹ کھیلنا ہیں کسی نے کہا ساپ بارش ہو رہی ہے دھان بھیگ جائے گا لیکن ہم کرکٹ میں لگے ہیں اس کو کہا جاتا ہے دھان سے اعراض کرنا ہے یعنی اس کو اپنی روزی روٹی کی فکر نہیں ہے کرکٹ کی فکر ہے ایک اور مثال دے دوں ایک اور مثال دے دوں بچہ رو رہا ہے اور اپنے رونے سے اشارہ کر رہا ہے کہ ماں میں بھوکا ہوں مجھے اپنی پستان سے لگا اور دودھ پلا بچہ رو رہا ہے لیکن ماں کو اپنے بچے کی فکر نہیں ہے بلکہ ٹی وی میں لگی ہوئی ہے اور دیکھ رہی ہے ساس بھی کبھی بہو تھی تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اس نے بچے سے اعراض کیا بچے کو پھینک نہیں رہی ہے بچے سے پیار ہے اس کو لیکن اس وقت اتنا دماغ اس کا بچے میں نہیں لگا جتنا سیریل میں لگا ہے اگر سیریل نکل بچے کو تو بعد میں بھی دودھ پلا دیں گے لیکن سیریل نکل گیا تو پھر کہاں بار بار آتا ہے یہی حال ہے نماز کا ازان ہو رہی ہے بیش دیکھ لوں پہلے کیونکہ نماز تو بعد میں بھی قضاء کر لیں گے لیکن میچ نکل گیا تو کہاں روز روز آتا ہے یہ چیز اس کو کہتے نماز سے اعراض ہمارا مکان جل رہا ہے اور ہم کرکڑ کھیل رہے ہیں کہا مکان جل رہا ہے ہمیں فکر ہونی چاہیے مکان کو بچانے کی جو جل گیا جل جانے دو جتنا بچ گیا کم سے کم اس کو پانی وانی ڈال کے اس کو بجھائیں لیکن ہمیں اس کی فکر رہی ہو رہی ہے ہم کرکڑ کھیلنا ہم کہہ رہا ہم بورڈ کھیلنا ہیں اس آدمی کو کہا جاتا ہے کہ اس نے اعراض کیا ہے اپنے مکان سے اب آپ سمجھ گئے نا اعراض کس کو کہتے ہیں جس وقت ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے اس سے دور ہو جانا اور دوسری چیز میں لگے رہنا جو غیر ضروری ہے آزان کی آواز آتی ہے حیال السلاح اور ہم اس وقت میچ دیکھ رہے ہیں یاد رکھیے گا آزان کی آواز سننے کے بعد آپ صرف دو ہی کام کر سکتے ہیں اس کے علاوہ تیسرا کام آپ کے لئے جائز نہیں ہے اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں اور اسی بیچ اگر آزان کی آواز آیاتی ہے تو آپ کھانا مکمل کر لیجئے پیڑ بھر کر آپ کھا لیجئے کیونکہ پیڑ کی بھوک بہت بری چیز ہے اگر یہ کہہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ کھانا کھا کے نہ چھوڑو اسی میں جاؤ بیچ میں جاؤ تو ہم نماز پڑھتے دماغ لگا رہے تک کھانے میں چل دی امام اور کہیں اس نے پڑھ دیا ہمیں بھوک لگی ہے تو اس لئے کیا کہا پہلے کھانا کھا لے اور دوسری آزان کی آواز آ رہی ہے اور ہمیں قضائے حاجت پیشاب یا لیٹرین کی ضرورت ہے تو پہلے ہم وہ کرنے ورنہ ایسے کرے رہو گے اور پیٹ اندر کی طرف دھسائے رہو گے کہیں یہی نہ نکل جائے تو اس لئے یہ کام کرنے ضروریات میں یہ چیز آتی ہے ایک اور الگ چیز ہے کہ کوئی باپ دیمار ہے اور امرجنسی ضرورت ہے اس کو ابھی آکسیجن چاہیے اور آزان کی آواز آ رہی ہے تو ایسے موقع پر باپ کو لے کر بھاگی آپ ہوسپیٹل پہلے آکسیجن دیجئے اور اس کے بعد میں نماز پڑھ لیجئے ملتی ہے جماعت تو ٹھیک نہیں تو بعد میں قضاء نیت یہ ہونی چاہیے کہ اگر باپ کی طبیعت خراب نہیں ہوتی تو میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا یہ چیزیں لیکن میچ دیکھنا کیرم بوڑ کھیلنا کھیتی باری کرنا کھیت میں دانہ ڈالنا بیج بونا کھیت جوتنا اس میں لگے ہیں اور آزان کی آواز آ رہی ہے اور ہم پرواہ نہیں کرنا ہے تو اس کو کہتے ہیں نماز سے اعراض وَمَنْ أَغْرَزَانْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ذَنْكَا جو نماز سے اعراض کرے گا جو ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے اب کل والا واقعہ وہ جو نمازded